دیوہ شریف میں رنگوں کا یہ تیوہار دیش کی گنگا جمنی تہجیب کی سب سے بڑی نشانی بن جاتا ہے بھارت میں یہ گنگا جمنی تہجیب ایک مثال بنی ہوئی ہے دیوہ شریف میں موجود درگاہ حاجی وارس علی شاہ کے آنگن میں ہولی کا تیوہار منایا جاتا ہے اور یہ آپسی بھائیچارے اور محبت کی مثال پیش کرتا ہے یوں تو ہمارے دیش میں بہت سے آپسی بھائیچارے اور یوں بہت سی مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی اسی طرح سے دیوہ شریف میں ہولی ہی ایک ساتھ منایا جاتی ہے دراصل حاجی وارس علی شاہ درگاہ شریف پر ہولی کھیلنے کی کافی پرانی پرم پر چلی آ رہی ہے یہاں سبھی دھرموں کے لوگ ہولی کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کو عبیر گولا لگا کر اس پرب کی خوشیاں کے ایک ساتھ مناتے ہیں مشہور صوفی سنت حاجی بارس علی شاہ کی درگاہ شریف کا نرمال ان کے ہندو مطر راجہ پنچم سے ہی نے کرایا تھا یہاں بڑی سنکھیا میں ہندو مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں پر ہولی کھیلتے ہیں صوفی وزرگ کی یہ درگاہ پیغام دیتی ہے کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہاں لوگ امن چین کی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دیش میں امن چین بنی رہے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بارہ ونکی کے دیوہ میں صوفی سنت حاجی بارس علی شاہ کی مزار کا نرمال ان کے مطر راجہ پنچم سے ہی دوارہ کرائے گیا کیول ہولی ہی نہیں بلکہ مجار کے نرمال کال سے ہی یہ اسطان ہندو مسلم ایکتہ کا سندش دیتا آ رہا ہے اس مجار پر مسلم سمودائے سے کہیں جیادہ سنکھیا میں ہندو سمودائے کی لوگ بھی آتے ہیں وہیں بتایا جاتا ہے کہ اس درگاہ پر ہولی کھیلنے کی پرمپرہ حاجی بارس علی شاہ کے جمانے سے ہی شروع ہوئی تھی اس وقت ہولی کے دن ان کے چاہنے والے گلال و گلاب کے فول لے کر آتے تھے ان کے قدموں میں رکھ کر ہولی کھیلتے تھے تب ہی سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے ہولی کے دن یہاں قومی ایکتہ گیٹ سے لوگ ناچتے گاتے گاجے باجے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں وہیں اس تھانی لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی ہولی میں سیکڑوں سال پہلے لوگ گلال و فول لے کر آتے تھے سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے تھے سرکار سب کو آشروات دیتے تھے سب لوگ سرکار سے مل کر گھر باپس چلے جاتے تھے قریب سو سال پہلے سے یہ تیوہار اسی طرح منایا جاتا رہا ہے آج بھی دیش کے کونے کونے سے سبھی دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایک دوسرے کو رنگ و گلال لگا کر ہولی کھیلتے ہیں اور بھائی چارے کی مثال پیش کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی نفرت پھیلانو والنے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس بھائی چارے کو دیکھ کر انہیں بھی لگے کہ ہمارے دیش میں کس طرح سے بھائی چارہ رہتا ہے اور کس طرح سے سب ایک تا بنا کر رکھتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پھیلائے اور کوئی بھی آپس میں متبید نہ کرے بارہ بنکی کے سوفی سنت حاجی بارس علی شاہ کی درگاہ کی ہولی پورے بشم پرسد ہے یہ مزار مثال ہے اس بات کی کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بلکہ رنگوں کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی اور آکشت کر دیتی ہے آپ کی تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا اس میں اختلاف ہے بعض حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے فراغت حاصل کی اور بعض کہتے ہیں کہ جذبہ عشق آپ پر غالب آ گیا جس کی وجہ سے آپ نے کتابیں چھوڑ دیں اور بارہ سو تریری پن ہجری میں پیدل ہرمین شریفین جانے کا فیصلہ کیا تین بار عرب شریف تشریف لے گئے اور کئی سالوں کے بعد باپس تشریف لائے روایت ہے کہ آپ نے سات یا گیارہ حج کیے تھے آپ نے کبھی شادی نہیں کی اور حج کے پہلے سفر سے ہی آپ نے عام لباس اختیار کیا تھا اور ہمیشہ احرام باندھا تھا سنہرے رنگ کے بغیر سلے ہوئی لنگی پہنی اور اس طرح کی دوسری لنگی پہنی اور نہایت سادگی سے زندگی بسر کی حضرت بارس پاک نے پہلا جب حج کا سفر کیا تھا اسی بخت سے آپ نے احرام باندھنا شروع کر دیا تھا اپنی پوری زندگی میں انہوں نے وہی باندھا تھا لیکن ان کے احرام کا رنگ زرد کرر کا تھا روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عظیم البرکات یعنی آلہ حضرت رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو حضرت سے ملتے ہیں حضرت بارس پاک نے جیسے ہی آپ کو آتے دیکھا تو فوراں آپ اپنے مسنت چھوڑ کر آپ کی طرف بھاگے اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور نے اپنے مسنت پر بٹھایا پہلے تو آلہ حضرت نے منع کیا لیکن بارس پاک بولے کہ آپ آلہ حضرت ہیں آپ ہی بیٹھیں اس کے بعد آپ بیٹھ گئے جب نماز کا وقت ہوا تو بارس پاک نے آلہ حضرت سے کہا آپ مسلح پر بیٹھیں اور آپ نماز پڑھائیں اس کے بعد آلہ حضرت نے نماز پڑھائی اور سبھی مقتدی بنے نماز ہونے کے بعد کافی دیل تک دونوں حضرت پشتو زبان میں گفتگو کرتے رہے مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا اور آلہ حضرت کو رخصت کرنے کے لیے آپ کافی دور تک تشریف لے گئے تھے 1923 حجری میں آپ کا وصال ہوا اور دیوہ شریف میں ہی آپ کا مزار جلوہ گاہے عام ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا حضرت بارس پاک کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے واقعی اچھا لگا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے